سلام فرنس کیال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میری فلائٹ ہے میں پاکستان جا رہا ہوں تو گھر سے تیار ہو کے میں نکل آیا ہوں ابھی میں پیدل جا رہا ہوں آگے تھوڑی دور جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ ٹیکسی ملے گی تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے ائر پورٹ کی طرف جاؤں گا تو کافی پیدل چلنا پڑ رہا ہے نہیں تو نزدیک ہی مل جاتی تھی ٹیکسی یہ گراؤنڈ ہے تو پیچھے میرا گھر رہ گیا دوپ بھی کافی ہے جیکر میں نے پہن لی تھی کیونکہ ہاتھ میں پکڑی نہیں جا رہی تو ویسے تو اس کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان جا کے پڑے گی لیکن میں نے پہن لیا کیونکہ میرے ہاتھ میں ہینڈ کیا رہی ہے ایک کمبل ہے تو جگہ نہیں تھی ٹیکسی ہی مل گئی ہے ٹیکسی میں بیٹھ گئی ہوں تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو بائی ہیں وہ نئے ہیں میری طرح تو ان کا لوکیشن نہیں آتی اور لوکیشن مجھے بھی نہیں آتی ائرپورٹ کی ویسے ائرپورٹ نزدیک ہے لیکن یہاں پہ روڈ ایسے ہیں کہ ایک ٹریک بھی آپ نے مس کر دی ہے تو آپ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے تو ان کو بھی وہ لوکیشن جو ہے پتا نہیں تھی اور مجھے پوچھ رہے تھے آپ کو پتا ہے میں نے بھی بولا ائرپورٹ کا تو مجھے پتا ہے روڈ کا بھی پتا ہے لیکن مجھے یہ پتا نہیں ہے کون سا ٹریک جائے گا اس طرح کیسے کیسے وہ راؤنڈ بارٹ سے یا بریج سے گھوم کے جانا پڑے گا تو اب ہی ہم نے لوکیشن لگائی ہے تو لوکیشن کے اوپر جائیں گے ہم انشاءاللہ تو امیدہ پہنچ جائیں گے دوستو میں ائرپورٹ پہ پہنچ گی ہوں لیکن بہت ہی مشکل سے پہنچا ہوں وہ جن بائی صاحب سے میں آیا کے ساتھ میں آیا ہوں ٹیکسی والے ڈرائیور تھے آج ان کا پہلا دن تھا تو ان کو لوکیشن بلکل پتہ نہیں تھی ان کو لوکیشن بلکل پتہ نہیں تھی تو ایک بار آئے ہم گلت ہو گیا پھر جو ہے نا ہم نکلے پھر دوسری جگہ گئے وہاں سے یوٹن کیا ہم نے یوٹن کر کے پھر واپس آئے تو واپس جب آئے پھر جناب مجھے پارکنگ میں لے گئے بجائے اس کے کہ مین انٹرس پہ آتے وہ مجھے پارکنگ میں لے گئے تو ابھی میں پارکنگ میں اتر کے وہاں سے پیدل چل کے مین انٹرس پہ آ رہا ہوں تو یہ تو حساب ہے میرا بل بھی زیادہ بن گیا اس سے اور میں تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا ہوں اور مجھے پیدل بھی چلنا پڑا نئے بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آنے سے یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو میں ابھی مین کیٹ پہ آ گیا ہوں میں انٹر ہوں گا تو پھر وہاں پہ میں اپنا یہ لیگے جو ہے وہ جمع کروا دوں گا دیکھ سکتے ہو اس پیم جو ہے کافی رش ہے یہاں پہ تو بڑی مشکل سے لائن میں نمبر ملے تو ابھی میں جا رہا ہوں چیک ان کروانے کے لیے تو میرے خیال میں جلدی آ رہے گا میرا نمبر بہت زیادہ رش ہے اس کا میری امیگریشن بھی ہو چکی ہے اور چیک ان بھی ہو چکا ہے اب مجھے جانا ہے گیٹ نمبر اے ٹو میں تو اس طرح میں جا رہا ہوں اسے اوپر چلا گیا تھا تو یہ گیٹ اے ٹو یہ نیچے ہے اور بارہ منٹ کی یہ پیدل واک بتا رہے اور پیدل تو میں نہیں جاؤں گا بس پہ جاؤں گا یہاں پھر ٹرین پہ جاؤں گا یہاں سے میں ٹرین لوں گا اور گیٹ نمبر اے ٹو میں چلا جاؤں گا اور دلائی سے پہ کچھ میں ہوں اس کا دلڈ جاؤں گیا آپ کو انتہاں گیا یہ جاتاں گیا ہمارکس تخری پاکستان پہنچکا ہوں میں ابھی ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوں میں اپنا سامان لینے کے لیے تو سامان ابھی میرا نہیں آیا اس وجہ سے میں ابھی جو انا بیٹھ کر رہا ہوں تو سامان آتا ہے تو لے کے پھر چلتے ہیں باہر گھر پہنچ گئے ہوں میں تو ابھی رات کے دس بچ چکے ہیں تو ابھی پہنچا ہوں میں آ تو ٹائم سے ہی گیا تھا میں سات بجے فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا تو راستے میں جو ہے نا ہم رک گئے تھے جس وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ابھی میشال جو ہے وہ سات بجے سو جاتی ہے لیکن آج نہیں سو رہی پاپا کے آنے کی خوشی میں کیوں میشال آپ کو نیند نہیں آ رہی بتاؤ وہ دیکھو سامنے وہ میشال کی در ہے کیمری کی در ہے فون میں ہے نا میشال تو ابھی میشال کو بھی نیند آئی ہوئی ہے اور مجھے بھی نیند آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائے بائے کرتا بائے بائے کرتا بائے بائے کرتا چاہاہاہ